ستر سے اسی کی دشک کی مشہور ایکٹریس وجتہ پنڈیت کا نام ایک سمیہ میں مشہور ایکٹر راجندر کمار کے بیٹے کمار گورب سے جورا تھا حالی میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں وجتہ نے بتایا کہ ان کی اور کمار گورب کے رسطے پر راجندر کمار اتنے ناخش تھے کہ انہیں فلموں سے بھی نکلوا دیتے تھے انہوں نے اپنا کریئر بڑواد ہونے کا کارن بھی راجندر کمار کو بتایا حالی میں ایک انٹرویو میں وجتہ پنڈیت نے کہا کہ میں نے اس بارے میں آج سے پہلے کبھی بات نہیں کی دراصل جب فلم لو سٹوڑی بن رہی تھی تو وہ ایک پیار کی کہانی تھی بنتی یعنی کی کمار گورب وہ پہلا لرکا تھا جسے میں نے زندگی میں پہلی بار گلے لگایا جب ہم اس طرح سے پیشنٹ سن کرتے تھے تو پیار ہونا بہن نیشورل تھا پہلی بار کسی لرکے سے میری اس طرح سے ملاقات تھی فلم کی شوٹنگ خسمیر میں دو دو تین تین مہینوں تک ہوا کرتی تھی بنتی یعنی کی کمار گورب مجھے بہت پسند کرتے تھے میرے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے میرے ہاتھ پکر کر ڈانس کیا کرتے تھے میرے ساتھ بہت ہی الگ سیچویشن تھی کیونکہ میری بڑی بہن سلکشنا پندیت شوٹنگ میں میرے ساتھ ہوتی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ تھی کہتی تھی کہ بنتی سے اتنی بات مت کیا کرو آگے انہوں نے کہا کہ وہ بہت ہی چارمنگ تھے راجندر کمار کو جب پتا چلا کہ ان کے بیچ پیار ہو رہا ہے تو وہ اس بات کے بہت خلاف تھے وہ بہت گصہ کیا کرتے تھے وہ فلم کی شوٹنگ کے دوران بھی شراب پی کر بنتی کو ڈانٹا کرتے تھے کہ تم کام کروگے تو کچھ ہوگا ابھی سے پیار میں پروگے تو تمہارا کریئر کا کیا ہوگا ایکٹریس نے آگے کہا کہ راجندر کمار کے بیٹے کمار گورب کو وجہتہ پنڈت سے دور رہنے کی صلاحہ دیتے ہوئے وہ کئی بار جھگرا بھی کرتے تھے یہ کہا کرتے تھے کہ تم میرے پرنس ہو اور میں تمہارے لیے پرنسز لاؤں گا پیسے والی خاندان والی لڑکی سے تمہارے شادی کروں گا یہ سن کر وجہتہ بہت ڈر جاتی تھی ایکٹریس نے کہا کہ کشمیر میں شوٹنگ کے دوران راجندر کمار اور کمار گورب شراب پی کر جمکر بحث کیا کرتے تھے یہ دیکھ کر وجہتہ خوب ڈر جاتی تھی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب ان سے بات نہیں کریں گی وجہتہ پنڈت نے آگے کہا کہ ان کی اور کمار گورب کی نزدیکیوں سے ناراج ہو کر فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی راجندر کمار نے بیٹے کی سغائی رہما خپور سے کروا دی تھی سغائی کے بعد بھی کمار گورب اور وجہتہ سے ملنے کا سلسلہ جاری رہا وہ ان کے گھر آ جایا کرتے تھے یہ دیکھ کر میرے ماں باپ بہت ناراض ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ کمار گورب کی سغائی راج کپور کی بیٹی سے ہوئی ہے پھر کیوں یہ گھر آتا ہے پیتہ جی کمار گورب کی شکایت کرنے راجندر کمار کے گھر جانا چاہتے تھے ایک دن میری ماں نے کمار گورب سے کہہ دیا کہ اب آپ کی سغائی ہو چکی ہے تو آپ میری بیٹی سے ملنے مت آیا کرو اس پر کمار گورب نے کہا کہ میری سغائی تو ہو چکی ہے لیکن میں وجہتہ سے ہی شادی کروں گا وہ کہتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گا اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا وجہتہ نے بتائے کہ کمار گورب نے ان کی ماں کے سامنے خسم کھائی تھی کہ اگر وہ شادی کریں گے تو صرف وجہتہ سے ہی وڑنا نہیں حالانکہ کچھ دنوں بعد ہی انہیں پتا شلا کہ کمار گورب کا سنیل دت کے بیٹی نمبرتہ دت سے افیر ہے وجہتہ نے بتائے کہ پہلے فلم سوپر ہٹ ہونے کے بعد انہیں کئے فلمیں ملی تھی کئے فلموں میں وہ کمار گورب کے ساتھ ہی کاسٹ کی گئی تھی فلم راہی کی تو انہوں نے شوٹنگ بھی شروع کر دی تھی لیکن راجندر کمار کے کہنے پر انہیں ہر فلم سے نکال دیا گیا تھا ایکٹرس نے کہا کہ وہیں وہ شخص تھے جنہوں نے مجھے کمار گورب کے ساتھ کام کرنے ہی نہیں دیا بلکہ میری خریر بھی خراب کر دی جبکہ میری بہن خود ہی ایک اچھی ایکٹرس ہوا کرتی تھی باپ